اعوذ باللہ رشنطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے پیارے بچوں کے پیارے نام یہ نام اور کسی ویڈیو میں آپ کو نہیں ملیں گے ان کے معانی کیا ہوں گے مکمل درسلات میں جانے اس پہلے لکھ دارشا کہ اگر آپ نے مددہ ہمارا چینل سب سے زیادہ دیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کے دمائیں تاکہ اس طرح کی مٹس اور نئی سے نہیں گلی آپ تک بہت سانی پہنچ سکے لکے بچوں کے نام کے اثرات زندگی پر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر بر نام ہے آبان نمبر ایک آبان یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے واضح قابل فہم اس کا معنی ہے افاق یہ ابھی عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے کنارے نمبر تین اکاس یہ ہندی کا نام ہے لیکن اس کا نام آسمان اس کا معنی ہے آسمان علیہ عبرانی کا نام ہے اس کا معنی ہے محبوبِ خدا نمبر پانچ عبدار شیشے کی معنی ہے چمکدار نمبر چھے آرنزی سخت شاہی کا وارث تخت شاہی کا وارث نمبر سات انتظام یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے رازی ہوا نمبر آٹھ احسن عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے اچھا آہد یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے اکیلا نمبر دارت احتشام یہ بھی عربی کا نام ہے اور اس کا معنی ہے بزرگی والا ردگ والا نمبر یارہ اکرام یہ بھی عربی کا نام ہے اور اس کا معنی ہے انعیاد نمبر بارہ انبار یہ بھی عربی کا نام ہے اور اس کا معنی ہے اجالہ شمکدار نمبر تیرہ ارشر اس کا عربی یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے ادایت یافتہ اصلا یہ بھی عربی کا نام ہے اور اس کا معنی ہے محفوظ نمبر پندرہ اسامہ یہ بھی عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے اچھے صدوط والا نمبر سولہ اظہر یہ بھی عربی کا نام ہے اور اس کا معنی ہے ظاہر عویت یہ بھی عربی کا نام ہے سترہ نمبر پر اور اس کا معنی ہے بزورت نمبر اٹھارہ اسحاق عبرانی کا نام ہے اس کا معنی ہے حق پر ذہنے والا اشفاق یہ عربی کا لفظ ہے عربی کا نام ہے اور اس کا معنی ہے شفیق نمبر انیس پر ہے اکبر یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے سب سے بڑا بیس امین یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے امانت رکھنے والا نمبر اکیس انزمام یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے مستقبل ہو جانا چڑ جانا نمبر بائیس انعام یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے صلح کرم نمبر دیس اقرار یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے تسلیم کرنا مانا نمبر چوبیس افضل یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے بیترین ارفا نمبر پچیسی افتخار یہ عربی کا نام ہے اس کا معنی ہے فرق ازل اپنے بچوں کے نام رکھنے سے پہلے ہمیں ان کی حالات و واقعات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ممید ہے کہ ایک چمارگی لئے کو چھلے گی اپنا اپنے دیر کو بہت سارا خیر رکھیں